Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri مجھے بھیج دی ہے, شاید مجھے بھی سنتے ہیں اور کچھ دروس جو یا لیکچرز انہوں نے ساحل صاحب کے سنے اسی سے متعلقہ کچھ میرے سنے تو ان کو کلیریفیکیشن بڑھ گئی تو اینیوے تو ان کا ایک سوال میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا آسٹرو فیزک سے متعلقہ ہو سکتا ہے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلے اپروچ کیا ہے پورٹل سے مراد متعلق جو میں نے لیکچرز دیئے تھے وہ شاید ساحل عدیم کے سن چکے تھے تو اینیوے کیونکہ ٹاپک سیملر ہے تو کچھ سیملارٹیز ہوں گی تھوٹس میں کچھ ڈیفرنسز بھی ہوں گے تھوٹس میں when two people you know talk about something they don't exactly have the same approach towards it تو اینیوے جو آج کے سوال کی طرف آتے ہیں ان کا ایک اور سوال جو اس لسٹ میں ہے کہ ساحل عدیم صاحب انٹلیکچول بہت استعمال کرتے ہیں کہ انٹلیکچول لوگ انٹلیکچول امت اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بھائی یہ انٹلیکچول ہوتا کیا ہے کس کو کہتے ہیں کہ بہت پڑا لکھا آدمی ہوتا ہے دیکھیں دی انٹلیکچول کے بیس میں ایک ورڈ ہوتا ہے انٹلیکٹ یہ وہ شخص جس میں انٹلیکٹ ہو اسے انٹلیکچول کہتے ہیں میں آپ کو انٹلیکٹ ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو انٹلیکچول سمجھ میں آ جائے گا کہ جس شخص میں یہ چیزیں ہوں گی وہ انٹلیکچول ہوگا ٹھیک ہے اچھا آپ انٹلیکٹ کیا بلا ہوتی ہے انٹلیکٹ جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ایک ایسے شخص سے جس کے اندر ریزننگ ہو وہ سوال کرتا ہو وہ انٹلیجنٹ سوال بھی ہو سکتے ہیں اور بہت انٹلیجنٹ سوال بھی ہو سکتے ہیں اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا انٹلیکچول آدمی کا مطلب ذہین آدمی انٹلیکچول آدمی کا مطلب ہوتا ہے بہت ذہین آدمی صرف ذہین نہیں بہت ذہین آدمی ہوتا ہے یہ بہت ذہین آدمی کیونکہ انٹیلیجنس میں بھی کچھ نہ کچھ انٹلیکٹ ہی کا کے جرسوں میں موجود ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ذہین آدمی ہوتا ہے کہ یہ صرف جو نالج مل جاتی ہے اس ہی پر ریلائے نہیں کرتا یہ چیزوں پر ریزننگ کرتا ہے ان پر سوالات پوچھتا ہے یہ کیوں ہیں وہ کیوں ہیں ایسا کیوں اور اس طرح کے لوگ ہر ایک کو حضم نہیں ہوتے اور ایسے لوگوں کو تو حضم ہی نہیں ہوتے جو سوالات کے جوابات دینے سے چڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی جو پہ دے رہا ہوں بس وہی لے لو ختم کرو یار بھاگو یہاں سے اتنا کچھ پڑا دیا ہے پھر بھی تمہارے سوالات ختم نہیں ہوتے لیکن ان کے سوالات نہ بےوقوفی والے سوالات نہیں بڑے ریزننگ والے سوال ہوتے ہیں مثال کے دور پہ یہ پوچھیں گے کہ بھئی اچھا کیا ہے ان کے بھائے کہیں گے بھئی اچھا اچھا ہوتا ہے اچھا کا کیا مطلب ہے اچھا ہے کیا کیسے بدلتا ہے یہ اچھا ہے ایتکس کیا ہوتی ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ایتکل ہے کہ ہر چیز کو ہم کسی تعداد کے اندر شمار کر سکتے ہیں پھر یہ کسٹمر بہت سیٹسفائی تھا بڑا خوش تھا تو یہ جو سیٹسفیکشن ہے اور یہ خوش کسٹمر ہے آپ کا یہ خوشی کوئی کونٹیٹی ہے یا کالٹی ہے تو اگر تو یہ کالٹی ہے تو اس کو کونٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں کونٹیٹی کی صورت میں کیسے بتا سکتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں اگر آپ کہیں کسٹمر سروے فیل کر رہے ہوں تو وہ آپ کو نمبرز دے دیتے ہیں آپ کتنے خوش ہیں ہماری کسٹمر سروے سے ایک سے لے کے دس تک بتائیں دس بہت خوش ہیں ایک بالکل ناخوش ہیں تو آپ انہوں نے کسی کالٹی کو کونٹیفائی کر دیا تو یہ وہ شخص ہوتا ہے جس میں انٹلیکٹ ہوتا ہے کہ یہ ریزننگ کرتا ہے سوال پوچھتا ہے چیزیں کیوں ہیں اس میں کیوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر انڈرسٹیننگ ہوتی ہے لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے چیزوں کو اوبجیکٹیولی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اب آپ کہیں گے یہ اوبجیکٹیولی کا کیا مطلب ہے بھائی دیکھیں اوبجیکٹیولی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جو ریزننگ اور اس کی جو سمجھ ہوتی ہے جو اس کے سوالات اور ان سوالات کی فہم اور سمجھ ہوتی ہے وہ کسی پرسنل فیلنگ سے influence نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی opinion سے influence ہوتی ہے اسے کہتے ہیں objectively ٹھیک ہے تو وہ influence نہیں ہوتی اس کے اندر جذباتیات کا عمل دخل یا کسی اور کی فہم یا رائے کا عمل دخل نہیں ہوتا اس کو objectively کہتے ہیں تو وہ reasoning بھی کرتا ہے reasoning کے understanding بھی ہوتی ہے اور وہ بغیر extra باہر سے کسی influence کے بغیر سب وہ ہوتی ہے اور زیادہ تر ان چیزوں کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جو abstract ہوتی ہیں اب آپ کہیں گے abstract کیا ہوتا ہے بھئی abstract matter اس کو explain کر دوں میں یعنی وہ چیزیں جو physical اور concrete existence میں شاید موجود نہ ہو thoughts میں موجود ہوں یا academia میں موجود ہوں ان کی understanding اب آپ کہیں کہ یہ سارے کو sum up کریں آپ نے اتنے موٹے موٹے الفاظ استعمال کرنی ہیں دیکھیں تو کیا کہا میں نے آپ سے کہ intellect کیا ہے کہ ایک ایسی quality ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر reasoning پیدا کرتی ہے سوالات جستجو اور پھر اس کی سمجھ understanding اور یہ سارا کچھ objectively ہوتا ہے یعنی کسی باہر کی force سے influence نہیں ہوتا کسی opinion یا اندر کے جذبات یا باہر کے جذبات سے وہ influence نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق زیادہ تر کس سے ہوتا ہے اس کا تعلق academic matter سے ہوتا ہے یا abstract matter سے ہوتا ہے یعنی کہ academia سے اس کا تعلق ہوتا ہے یا پھر ان چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے جو شاید physical اور concrete form میں کسی توس form میں موجود نہ ہوں کہ ہر آدمی دیکھ کے کہہ سکے کہ بھئی یہ تو پہاڑ ہے میں پہاڑ تو پہاڑ ہے نا اس کے اندر کوئی intellect نہیں ہے لیکن پہاڑ کیوں ہیں کیا مقصد اس کا اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس کی کیا فائدہ ہے کیوں اللہ نے کیوں منایا یہ intellectual آدمی سوال کرے گا اس کی خوچ کرے گا اس کو پتہ کرے گا صرف سوال کر کے چھوڑنی دے گا اس کے پیچھے پڑ جائے گا اس کو ڈھونڈ کے نکال لے گا کہیں سے پھر وہ لے گا کہ میری فہم کے مطابق پہاڑ اس لیے ہے پہاڑ تو ہے سب کو پتا ہے لیکن کیوں ہیں اس کے کیا فائدے ہیں اللہ نے کیوں منایا کہاں کہاں ہے کس کس صورت میں موجود ہے کیا صرف زمین پر یہ ہے یا اور جگہوں پر بھی ہے اور اور جگہ پر ہے تو کیوں ہیں کس کس قسم کا ہے ان کا وہاں پہ کیا فائدہ ہے اچھا نظام کائنات میں یہ پہاڑ کی کیا اہمیت ہے پھر وہ ان میں آپ کو ایک basic idea دے رہا ہوں پہاڑ is an example use کی ہے میں نے جو ہے نا اس کا تعلق ایک طریقے سے philosophy سے بھی ہو جاتا ہے philosophical concepts سے بھی ہو جاتا ہے تو یہ وہ intellectuals ہوتے ہیں جو صرف سوالات اٹھاتے نہیں ان کی فہم تک بھی پہنچتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں سوال صرف اٹھاتے نہیں ان کی فہم تک بھی پہنچتے ہیں ان سے ادراک حاصل کر کے پھر دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اپنے جیسے بہت سارے دماغ معاشرے میں پیدا کرتے ہیں جو intellectual minds کہلاتے ہیں اور اسی طرح کی دماغوں کا ہمارے ہاں فقدان ہے اس لیے ہمارے ہاں research نہیں ہوتی اب ہمارے مسلم ممالک میں دیکھیں research کا بہت فقدان ہے projects ہوتے ہیں universities میں بہت ہوا تو engineering universities میں projects ہو جائیں گے computer science سے related projects ہو جائیں گے کوئی نئی apps ہم بنا لیں گے کوئی need کو fulfill کر لیں گے دیکھیں جب ہم problem کی بات کرتے ہیں نا problem problem تین طریقے کے ہوتے ہیں problem ایک ہوتا ہے کہ واقعی میں تکلیف دے رہا ہے اس کو حل کرو ایک problem ہوتا ہے کہ کوئی چیز بنی رہی ہے تکلیف نہیں دے رہی پر اس کو اچھا کرتے ہیں اور improvement لے کے آتے ہیں اس میں سے اور ایک problem کی definition ہوتی ہے کہ نہ تکلیف دے رہی ہے نہ improvement ہے بلکہ وہ ایک ایسی چیزیں جو ابھی ہے نہیں اس کے بارے میں سوچ کے اس کو بنا کے لوگوں تک پہنچا دینا یہ problem کی تین forms ہیں ہمارے ہم problem سے جی سمجھتے ہیں جو تکلیف دیتی ہے وہ problem ہے not necessarily ہمیں تو problem کی definition سمجھ میں نہیں آئی تو ہم intellectual کو کیسے سمجھیں گے تو again امید کرتا ہوں کہ جب اتنی لمبی تمہید باندھی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے words ہوتے ہیں پر یہ بڑے گہرے words ہوتے ہیں تو بہرحال اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو مجھے comment section میں بتا دیجئے گا نہیں سمجھ میں آئی تو بھی بتا دیجئے گا کہ پھر کیا سمجھ میں نہیں آیا تاکہ پھر اس پر بات ہو جائے کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ صرف ایک statement دیتے تھے بھائی بات نہیں سمجھ میں آئی بھائی بات نہیں سمجھ میں آئی تو کیا نہیں سمجھ میں آیا بھائی تو پھر وہ بات نہیں سمجھ میں آئے اس کے بعد بندہ آگے سوال لگتا ہے بھائی یہ سمجھ میں نہیں آئے یہ سمجھ میں نہیں آئے یہ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر بندہ اس اور کسی نے مفتی تارک مسود کی کوئی کلپ بھیجی تھی اس میں وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس طرح کی کوئی بات پوچھتے تھے آرہا ہے نہیں آرہا ہے اب مجھے یاد بھی نہیں ہے بہت پرانی بات ہے نہیں آرہا ہے مجھے لگتا ہے اس کے بات خود ہی کہتے ہیں اینیوی فرگیڈ آباؤوٹ کہنے کا مقصد آپ تک بات پہنچ گئی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سایسات قدری